ایبراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ گھر میں محل میں سوئے ہیں چھت پر قدموں کی آہٹ سنائی دی پوچھا کون جواب آیا کہ آپ کا ایک ملنے والا ہو اونٹ میرا گم ہو گیا ہے تو آپ کی چھت پر وہ تراش کرنے آیا حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا ارے گھروں کی چھت پر اونٹ ملتا ہے اس نے جواب دیا اگر چھت پر اونٹ نہیں ملتا تو ابراہیم بن ادھم تم تخت پر خدا کو کیسے تراش کرتے ہو خدا کو کیسے پاؤ گے حیبت زدہ ہو گئے اور اسی حالت حیبت میں سمت دربار میں بیٹھے دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک روب اور دمدبے والا شخص دربار میں آیا دائیں بائیں تکتا تکتا آپ کے پاس آکے کھڑا ہوا کسی کو پوچھنے کی کوئی بات کی سکت نہ تھی اور تراش کرنے لگا ابراہیم بن ادھم سلطان تھے بخارہ کے سلطان تھے عظیم سلطنت بلخ کے تو آپ نے پوچھا کیا تراش کرتے ہو اس نے کہا سلطان میں اسے ہوتل سمجھ کی آیا تھا اس جگہ کو اور قیام کرنا تھا دو تین دن تو اندر آکے دیکھا ہے تو یہ تو میں نے دیکھا کہ ہوتل بھی نہیں ہے یہ سرائے ہے اس لیے بس اب واپس جانا چاہتا ہوں تو ابراہیم بن ادھم نے کہا یہ تخت شاہی ہے دربار ہے سلطنت کا تمہیں سرائے کیسے نظر آئی اس شخص نے کہا سلطان ابراہیم بن ادھم یہ بتا تجھ سے پہلے یہاں تخت پر کون تھا کہا میرا باپ اس سے پہلے کون تھا میرا دادا کہا پھر تمہارے باپ کون ہوگا میرا بیٹا میرا پوتا اس نے کہا کہ پھر وہ کہاں ہیں اس نے کہا وہ سب چلے گئے تم کہا جاؤ گے میں بھی چلا جاؤں گا تو جس میں جو آئے چلے گئے اسی کو سرائے نہیں کہتے تو اور کس کو کہتے ہیں تم کس جمعوں کے لیے بیٹھے ہو پرک اٹھا رکتاری ہو گئی چند دوستوں کو ساتھ لے کر جنگا میں نکل گیا سلطان ابراہیم بن ادھم کہ جاؤ آؤ کسی کی تلاش کرے دوستوں سے بچھڑ گیا ایک ہرن نظر آیا دیکھا تو طبیعت نے چاہا کہ چلو ہرن کو شکار ہی کر لے شکار کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا تو ہرن بول پڑا سلطان اب میرا کیا شکار کرے گا تو تو خود ابن قریب شکار ہونے والا ہے خود شکار ہونے والا ہے ہرن کی آباس سن کر اس کا دل نور باطن سے جنگ مگا اٹھا جنگ مگا اٹھا اس کو لاکھ مانی اور انتاکیہ کے سمندر کے کنارے جبی بنا کر مولا کا فقیر بن گیا